میرے نبی نے فرمایا کہ سب سے اعلیٰ درجہ کا ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں تو اچھے اخلاق کی خود آپ نے تعریف فرمائی آپ نے کہا ابو حریرہ اپنے اخلاق اچھے کرو وہ کہتا ہے یا رسول اللہ اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں تو آپ نے کہا ابو حریرہ اچھے اخلاق کا آخری پیمانہ یہ ہے کہ جو توڑے اس سے جوڑو جو مو موڑ جائے انہی آکے گو سلام کرو صرف علی کے پیر تک پسینہ آ جائے گا جو توڑے اس سے جوڑو جو تم سے تمہارا حق لے لے تم اسے اس کا حق اس کے گھر پہنچا دو جو زیادتی کرے اسے معاف کر حضرت عمر کا فرمان سنو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایوہا الناس لا تغرنکم تنتنت الرجل باللیل فی صلاة لوگوں کسی کو تحجد میں روتا دیکھ کے یہ نہ سمجھنے کہ بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے ان الرجل الرجل من ادل امانت اضاعت من ومن سلم المسلمون من لسانہی ویدیہی عمر جیسی ہستی فرما رہے ہیں کہ سن لو کامل کامل انسان وہ ہے جو کسی کو دھوکا نہ دے اور جو کسی کو دکھ نہ پہنچائے وہ ہے کامل انسان ہمارے ماحول میں عبادات غالب ہیں اور اخلاق مغلوب ہیں تو لمبے لمبے نفل ہر سال حج کرنا عمر پہ عمرہ کرنا بہت اچھی بات ہے اللہ کو پسند ہے محبوب ہے لیکن کمال عبادات سے نہیں آتا کمال اخلاق سے آتا ہے تو میرے نبی نے فرمایا کہ اسلام ہے میٹھا بول بولنا کھانا کھلانا پھر وہ پوچھتا ہے اچھا یا رسول اللہ ایل اسلام افول اسلام کا سب سے اہلا درجہ کیا ہے تو میرے نبی نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہی ویدیہی جو اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے یہ سب سے اہلا درجہ کا مسلمان ہے آپ دیکھئے آپ کیا فرما رہے ہیں کیا خوبصورت بات جو جہاد کرتا ہے وہ سب سے اہلا درجہ کا مسلمان ہے جو تبلیغ کرتا ہے جو ذکر کے سارے اور مراقبے کے ساری منازل تیہ کرتا ہے جو علم کے سمندر میں غوتے لگاتا ہے جو راتوں کو اٹھ اٹھ کے روتا ہے جو اتنے ہزار دفعیے پڑتا ہے اتنے ہزار دفعیے پڑتا ہے جو ہر سال ہج عمرے کرتا ہے نہیں سب سے اہلا درجہ کا مسلمان وہ ہے جو کسی کو تکلیف نہ پہنچائے خیر الناس من ينفع الناس آپ نے فرمایا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دنیا کے کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچائے نفع پہنچائے انسان مسلم بھی نہیں کہا انسان ہر انسان کے لیے جو سکھ کا وعث بن رہا ہے اور دکھ نہیں پہنچاتا وہ سب سے اہلا درجہ کا انسان ہے موسیقی موسیقی